جو سنا یہ ہے کہ جاتے جاتے جائے شاہ صاحب نے ابھی جب وہ جا رہے تھا ایسیسی میٹنگ میں جنرلس کو انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو جو ہے اس کی کیا بولتے ہیں اپنا ہائیبر موڈل کی بات کریں گے کہ ہمارے میچز پاسنے سے باہر رکھے جائے اکستان کرکٹ بورٹ کی پوزیشن انٹرنیشن کرکٹ کانسل میں کیا لگی کہ کیا کتنی طاقت ہماری ہے کیونکہ آپ پہلی مرتبہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے ایسی سی کے ایجنڈے پر یہ چیز ضرور ہے کہ یو ہی میں اگر چیمپین سٹوفی کے میچز ہوتے تو اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کر دیا جائے گا کولومبو کی اس ایسی سی کی اینویل میٹنگ میں سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ وہی ہو گیا جو ایشیا کپ میں تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایسی سی کا ایونٹ تھا یہ ایسی سی کا ایونٹ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا نہیں کوئی فرق نہیں بڑے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت اور خاص طور پر جو موجودہ ان کی حکومت ہے بی جے بی کی بھارتیا جنرل یا جنرل سا پارٹی ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے دونوں نے کہا کہ میری جیشا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور جیشا صاحب سے ہماری کافی تفصیلا جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے لیکن میں اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پر زیادہ تبادلائے خیال کروں کیونکہ انٹرنلی ہم اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کہ ہم ہندوستان کو پریزیڈنٹل سیکیورٹی دیں گے بھائی آپ آؤ ہم ایک مچھر بھی آپ کے قریب آنے نہیں دیں پاکستان انڈیا کی کرکٹ جب بھی ہوئی ہے نا حالات دونوں ملکوں کے بہت خراب اللہ کرے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اگر ٹھیک ہو وہ پاکستان کی ٹیم جیسے بھارت گئی ہے بھارت کی ٹیم پاکستان میں آئے لیکن اس کے لئے آپ کو زمینی حقیقتوں کو بھی دیکھنا پڑے اور جانا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا مزاق اڑا رہا ہے جس کا میری آنکھوں میں بڑا سکھ غصہ بڑا جنون ہے کہ کاش ہم اس طرح کے نہ ہوتے کہ وہ انڈیا کو موقع دیتے کہ ہم پہ اتنے مزاق اور وہ اڑاتا ہے بطلب وہ ہماری ذاتیات پہ بھی چلے جاتے ہیں جو ہمارے بطلب حکمرانوں نے ہم اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہم اس طرح کے مطلب مسلمان ہو کے اس طرح ہو گئے کہ ہم ہندو کے نیچے لگے ہوئے ہر طرح سے پاکستان کے ایکس کرکیٹرز اور پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بھی نے گھٹھنے ٹھیک دیئے بی سی سی آئی کے آگے اور ہندوستان کرکٹ بورٹ کے آگے وہ بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں ہم کو آئی سی سی ڈپلومیسی کر کے منا منو کے لے جاتا ہے کیوں نہیں مناتے اگر وہ نہیں آتے تو پاکستان کو کہنا چاہیے کہ دوزار شبیس کے ورڈ کپ میں ہم بھی نہیں جائیں گے پاکستان اس کنڈیشن میں اگر ہوگا تو کہہ دے گا پہلا باتواسیاں کر رہے تھے اگر نہیں آتا تو مت نہ آئے بھاڑا میں جائے یہ کرے وہ کرے ہم دیکھ لیں گے ہم ٹوانٹی سکس میں نہیں جائیں گے اب بولتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو ہندوستان کو آنا جروری ہے وہ پاکستان کو ایکسپٹ لے بھارت اب چونکہ ورلڈ چیمپئن ہو گیا ہے ان کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑا پریشر ہے کہ پاکستان آپ کے پاس دو ہزار سولہ میں بھی آیا دو ہزار تیس میں بھی آیا تو آپ کو اب ٹور کرنا چاہیے آئی سی جی کا بھی پریشر ہوگا لیکن ورلڈ چیمپئن ہیں ورلڈ چیمپئن کے نکھرے بھی ڈیفرنٹ ہوں گے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس زور ہے وہ اپنے حساب سے اپنی کرکٹ کو چینج کر سکتے ہیں انٹرگرپ سیکیورٹی پرپس اس کے تحت ایڈیا کو پاکستان نہیں بیجنا چاہتے ہیں تو پھر باقی باقی کھلاڑی کے انسان نہیں ہے کیا ان کی لائف ایپورٹنٹ چینپئن سٹراپی دو ہزار پچیس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا لیٹسٹ ریکشن سامنے آیا ہے بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ جے شاہ جو آئی سی سی کی میٹنگ میں حصہ لینے سری لنکا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پاکستان میں چینپئن سٹراپی کے رائٹس پاکستان کو تو ملے ہے مگر بی سی سی آئی برپور کوشش میں ہے پاکستانی میڈیا کا پہلی ایک کمپلیٹ ریاکشن دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ وہی ہو گیا جو ایشیا کپ میں تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایسی سی کا ایونٹ تھا یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت اور خاص طور پر جو موجودہ ان کی حکومت ہے بی جے بی کی بھارتیا جنرل یا جنرلہ پارٹی ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے سیاسی طور پر بھی تنہا کیا جائے اور جہاں جہاں موقع ملے وہاں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور کرکٹ تو آپ کو بتا ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کھیل اور سیاست کو الہدہ ہونا چاہیے کھیل کھیل رہے اور سیاست سیاست رہے لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرکٹ کے کھیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اور جب تک تو یہ موجودہ حکومت ہے ہندوستان میں اس وقت ان کی یہی پالیسی رہے گی ان کی یہی سوچ رہے گی وہ نہیں بدلے گی چاہے ایشیا کپ ہو چاہے اب جو چیمپینز ٹرافی آ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو تبدیلی میں نہیں دیکھتا ہے اس میں اتنے سٹرونگ ہیں کہ بھارت کو کنونس کر سکے کہ وہ پاکستان ہیں جی نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کرکٹنگ جو مختلف بارڈیز ہیں خاص طور پر جو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے آپ اس میں نیوزیلینڈ کو بھی شامل کر لیں ان کے ساتھ ان کا مجھے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کا کسی زمانے میں کوئی تعلق واسطہ رہا ہوگا لیکن اگر پاکستان کی بات کروں تو کیا ایڈمنسٹریٹیو لیول پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ایوینٹ کیلئے اس وقت تیار ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی ضروریات ہے اس مجھوانے کی کیونکہ ہر ٹرافی کے ہر ایوینٹ کے کچھ اتقاضے ہوتے ہیں تو ان سے تو میں آگاہ رہی ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ بھی ہو تو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹیموں کے بلو بارت ان کے ٹھیرنے کے انتظام ان کی حفاظت کے انتظامات یہ سارے کافی انتظامات ہیں جو ابھی تک میں نے کچھ بارت میں ایسی خبریں نہیں پڑھیں جس سے سمجھ آئے کہ کچھ سلسلے میں کچھ کام ہو رہا ہے چیمپنز ٹرافی کے حوالے سے بارت سے خبریں آتی ہیں کہ آئیں گے نہیں آئیں گے ہربجن سنگھ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا میڈیا بھی ایسی باتیں کرتا ہے ہمارا ہی ہمیشہ پروپلم لیتا ہے ایشیا کپ ہو یا فیلمس ٹرافی ہو جو بھی ہمارے کو آوارڈ ملتا ہے تو ہم پہلے پہلے چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس وہ وعدی کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے کھیلنے کے لیے پھر اس کے بعد وہ ہم کو کچھ مٹھی پر پیسے زیادہ دے دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہمیں کچھ پیلیفٹ دے دیا انہوں نے ایکسٹرا پیس پیسے مل گئے تو وہ اب آپ کو رویس چینج کرنی ہوگی اب آپ کو بھی اپنا فوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور کہہ دیں کہ بھئی کیونکہ ہم ہمیں یہ ارگنیس کرنے کا مل ہے اور ہم نے اپنا ڈاؤز بھی بیٹ دیا ہے تو اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی آپ اس میں ان کو کمپیل کریں کہ وہ آ کے پاکستان میں کھیلیں بس ہم کو آئی سی سی ڈپلومیسی کر کے منا منو کے لے جاتا ہے وہ اڈیا کو بھی منائیں کیوں نہیں منائیں منائیں ان کو اگر وہ نہیں آتے تو پاکستان کو کہنا چاہیے کہ دوزار شبیس کے ورڈ کپ میں ہم بھی نہیں جائیں گے پاکستان اس پوزشن میں اگر ہوگا تو کہہ دے گا ایسی سی کی میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ تین چار دن کی میٹنگ کا سلسلہ ہے جو مین ایری آف انٹریسٹ ہے سب کوئی پتا ہے وہ کیا ہے وہ تو یہ یہ کہ انڈیا کا کیا ریسپانس ہوگا آباؤٹ کمینگ ٹو پاکستان پلینگ اینڈ چیمپنز ٹوفی جو سنا یہ ہے کہ جاتے جاتے جائے جائے شاہ صاحب ابھی جب وہ جا رہے تھا ایسی سی میٹنگ میں جنرلس کو انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو جو ہے اس کی کیا بولتے ہیں اپنا ہائیبر موڈل کی بات کریں گے کہ ہمارے میچز پارسین سے باہر رکھے جائے جبکہ جو بلکہ جو آپ ریپورٹ بھی ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے ایسی سی میٹنگ کا بورٹ کا اس میں نہیں ہے یہ چیز there's no discussion about انڈیا playing outside پاکستان ٹھیک ہے نا لیکن جیسے ہوتا ہے میٹنگ میں پانٹر وارڈر پہ کوئی بھی ممبر کسی ایشیو کو اٹھا سکتا ہے تو وہ بالکل اٹھا سکتا ہے انڈیا اور جو مجھے پتہ دلائے کہ وہ یہی کہہ کہہ گیا ہے کہ جی ہم تو مطلب پاکستان سے باہر کھیلا کے بارے میں ہم بات کریں گے ایمپس ٹوفی کے حوالے سے تیانگیاں زورا شور سے چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر ٹوسٹ مارتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں جائیں گے اور ہائیوریڈ موڈر کے اوپر ہی جائے گا اور لنکا کے اندر جو ہے نا اس کو دوسرا از ای سیکنڈ وینیو جو ہے وہ جس طرح اشیق آپ کے اندر ہوا تھا دیکھیں جی چیمپس ٹوفی کا انڈیا میں آپ نے بات کیا میڈیا وارڈ شروع کر دیا انہوں نے اور ان کے صاحب کا ٹیسٹ کرٹر ہر پہ جن سینگ ہے اور ایک دو اور ہیں اور بطلب خود میڈیا کے لوگ جو ہیں بہت جو مبصر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا اور جانا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا مزاق اڑا رہا ہے جس کا میری آنکھوں میں بڑا سکھ غصہ بڑا جنون ہے کہ کاش ہم اس طرح کے نہ ہوتے کہ وہ انڈیا کو موقع دیتے کہ ہم پہ اتنے مزاق اور وہ اڑھاتا ہے بطلب وہ ہماری ذاتیات پر بھی چلے جاتے ہیں ملک کے اندر مطلب پیسے کی کمی کو مانگنے کو اور یہ وہ جو ہمارے بطلب حکمرانوں نے ہم اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہم اس طرح کے مطلب مسلمان ہو کے اس طرح ہو گئے کہ ہم ہندو کے نیچے لگے میں ہر طرح سے بڑی بطلب کی باتیں کرتے ہیں یعنی وہ کرگٹ کو جو ہے نا وہ ہماری ذاتیات پر جی تم تو مانگتے ہو تم نے کیا کرنا ہے تمہارے ہاتھ تو دہشہ کر دیا تم تو خوج چلے جاتے ہیں بی جے پی ہے اور پار بجن جوہد کے سٹیٹمنٹ دے رہا سکھوں کی طرف سے وہ پاکستان کو ایکسپٹلی کرتے ہیں اگر انڈیا اپنے ساتھ ایک گروپ کو بلا لیتا ہے جس با کھانستان ہے سری لنکا ہے بغلہ دیش ہے اس کے بعد اور دو چر کانٹریز ہیں جیسے ہم بڑا دعویٰ کر رہا ہے انگلین بھی آئے گا آسٹلیا بھی آئے گا انہوں نے کہا دیا وہ کھیلیں گے سب کو دیکھیں یہ جو گورے ہوتے ہیں یہ بڑا تھنڈی بسیاست کرتے ہیں ہماری طرح جذباتی نہیں کرتے کیونکہ ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں ہمارے کچھ ہوتے ہیں ہم جلدی جلدی پہ فیصلے کرتے ہیں یہ تھنڈے چلتے ہیں یہ آہستہ 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 دیکھیں گے ہے وہاں پہ دیشن کر دیا ہے آپ محفوظ نہیں ہیں ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی پیش کرتی ہے اس سے کیا ہوگا وہ کنونس کرے گا ان بورٹس کو کہ پاکستان میں چیپسٹ ہو فینا لیکن وہ تو سارے خود آکے کھیل گیا ہے انگلینڈ کھیل گیا آسٹریلیا کھیل گیا ہے نیزلینڈ کھیل گیا شیر لنکا کھیل گیا ابھی بنگلہ دیشہ آ رہا ہے وہ کیسے اس بات کے اوپر کنونس ہو جائیں گے بھارت کی ایک جملے کے اوپر یا ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر دیکھیں اوبرال پاکستان کی جو اس وقت اندرونی معاملات ہیں نا وہ کافی سوالیاں نشان ہیں ایک اندرونی جو وہ ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں جو روزانہ کے جو آپ معاملات ہیں مطلب جیسے کر دیکھیں اس کے اس کی اپلی بہت لے جی ہاں دوستو چینپینس ٹراپی دو ہزار پچیس کو لے کر پاکستانی میڈیا کا لیٹسٹ ریکشن سامنے آیا ہے آئی سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے جس میں جیشہ بی سی سی آئی کے طرف سے ہائیبرڈ مادل کا مدہ اٹھا سکتے ہیں دوسرے طرف پاکستان کرکیٹ بورڈ کا کلیر سٹانس ہے جس کو آئی سی سی نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کچینپینس ٹراپی اگر ہوگی تو پوری طور پر پاکستان میں ہوگی یا پھر نہیں ہوگی تو پی سی بی اے بھی ایک سٹرانگ موقع لے کر بی سی سی آیا ہے رادر آئی سی سی کی جو میٹنگ ہے اس میں جا رہا ہے اور پاکستان کرکیٹ بورڈ کا یہی موقع ہے کہ اگر چینپینس ٹراپی کے رائٹس پاکستان کو دی گئے ہیں تو پھر پوری کی پوری چینپینس ٹراپی پاکستان میں کھیلے جائے گی نہ کوئی ہائیبرڈ مادل ہوگا نہ پاکستان کسی اور ملک میں کھیلنے پر راضی ہوگا تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اے سی سی کی میٹنگ میں پاکستان ورسیز انڈیا جو بورڈز ہیں ان کا کیا موقع سامنے آتا ہے اور دیگر جو کی بورڈز ہیں جن میں آسٹریلیا انگلینڈ یا پھر ساؤتہ پریقہ ہے اس کا کیا موقع سامنے آتا ہے اوہ چینپینس ٹراپی کیوں لے کر پاکستان آنے کے لیے تیار ہے یا پھر نہیں یہ بڑا کی کوئیسٹن ہے جو کیا اے سی سی کی جو میٹنگ ہے اس میں اس کا اندازہ ہو جائے گا کیا چینپینس ٹراپی ہائیبریڈ مارڈل کی تحت کیلے جائے گی پاکستان میں ہوگی یا پھر کینسل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر پاکستان بھارت کے جو بورڈز ہیں اور آئی سی سی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تو پھر اس کے کینسل ہونے کی بھی امکانات زیادہ ہے تہاں پاکستان کو رائٹس مل چکے ہیں اور عام خیال کیا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان آنے کے لیے تیار ہوگا آئی سی سی کی میٹنگ میں اس بات کا جو ہے پھر اسلہ ہو جائے گا کہ بھارت پاکستان کیلنے آنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور چینپینس ٹراپی کی تمام میچس پاکستان میں کیلے جائیں گے تو کیا کہنا تاں لیٹس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کا کمپلیٹ ویڈیو ریاکشن آپ نے دیکھا کمنٹ باکس میں جائے گا اور اپنے رائے اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی